ستر ولی ایک پاسے دعا کرنا تیری قبلی اما ایک پاسے دعا کرے اللہ سترہ ولی یا نہ لو پہلے ماں دی دعا قبول کر رہی دے تُو کمرہ تیرے رولدہ پھرنا ہے کے لئے بابیاں کو جا کے کھیے چھاڑنا ہے قدی کی ہے بابے پگی پوسٹی کو نہ سافرنا ہے تیرے کارولی نہیں تیرے کارما باپ نہیں باپ تے بارچ نبی پاک تی حدیث نہیں کہ باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرے اللہ باپ تی دعا نو رد نہیں کر دے اولاد دے حق دے بڑی ماں بھی خدمت کرو مولانا عبدالشید مجاہدہ بادی عفیضہ اللہ ایک دفعہ جمعہ چونہ آئے میں ہی گالکار شریف اللہ نے کڑوا شریف اللہ اپنے ولیاں کو جنیاں گلہ کڑا دایا نا اللہ انہوں نے پوریاں بھی کر دے وہ کہنے لگے جمعہ جنی دعا قبول نہ ہوئے ماں دی جتی سیرتے رکھ کے دعا کرے اللہ دعا قبول کر لیں اور نظیر حلوائی بیچے بیٹھا سی وہ سی مندے دا انہوں کوڑ دی بیماری سی بڑی انہیں علاج کروایا وہ جمعہ پڑھ کے کار گیا نا تے تحجد دے ٹیم دو نفل پڑے ماں دی جتی سیرتے رکھ لئی تے پتہ گیاں دے اللہ تیرے یار نے کل جمعہ جکی ہے بجرہ ماں دی جتی سیرتے رکھ کے دعا کر دے اللہ دعا قبول اللہ ہم میری بیماری ختم کر دے اللہ نے اس بندے دی کوڑ دی بیماری تو اللہ نے شفاہ دیتی اس تو بعد چودہ پندرہ سال زندہ رہا ہونفہ ہو تو ہے باپ نہ وہ بڑا بڑی کہہ رہی باپ پاہ میں سکھ ہوئے حسائی ہوئے مجوسی ہوئے باپ ہوئے اللہ مجوسی باپ دی دعا میرہ دنی کر دے اولاد واسطہ سکھ بھی دعا قبول کر دے میں اولاد واسطہ باپ ہی سائی ہے وہ دی دعا بھی کبھر آدنی کر دے جب باپ ہو تو سن لو اپنی اولاد واسطے دعا کرے کہ جنہ انہوں اللہ نے اولادہ نہیں دیتی ہیں اللہ نے ایک اولادہ نصیب فرما جنہیں نوجوان نے بڑے ماں باپ دی خدمت کر کے نہ کو دعاوان لیا کرو میری گل تیان نہ سوڑ لو نوجوانو اگر زندگی جو دعاوان لیا ہون تے والدہیں دنیا تو چلا جائے جب تک زندہ رہے گا ماں باپ دیا دعاوان تیرنا کام کر دیا رہے گی یہ دو ورکہ پارچھانک جدو تک ماں باپ زندہ ہوتا کی کام کرنا نہیں ماں پہ ہوتا ہی جڑکی نائی ماں پہ ہوتا ہی جڑکی نائی تے اوفنا کری مولے ماں پہ جس دم حکم سناون تے بیٹا جلت قبولے ماں پہ ہوتا ہی جڑکی نائی تے دب کا مول نماری کار کے خدمت تا پہ اداری تے دل اندہ ٹھاری نعرہ تکبیر شہر پاکستان شہر پاکستان نعرہ تکبیر عزمتِ والدین عزمتِ والدین ماں باپ دیاں دعا ماں لیا کرنا آو ذرا گور کیجئے میں تو انہوں دسنا چاہنا ہوں حضرتِ اے ہی عویس کرنی نے ایک وقت ہوں دے آن دنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پیجیا ہے کہ اللہ دے رسول میں تو اڈا چیرہ وے کہ میں صحابی رسول پڑھنا چاہنا ہوں حضرت عویس نے ایک پیغام کا لے آئے ان سے عبیدہ منصف سن لو توجہ میرے وال سی عبیدہ منصف کن ہے آقا فرماؤں دے نے عمرِ نودی عبادت ایک پلڑے چاہ تے میرے سے عبیدہ کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پلڑے چاہ عمرِ نودی عبادت میرے سے عبیدہ ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتے تکاری صاحب گالبری باق کمال نبی علیہ السلام نے فرمایا ویس ماں زندہ ہی یہ اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا پڑی ماں دی خدمت کر تیری بری ملاقات جنت دروازے تے ہو جائے گی شانہ ویسے کرنی شانہ ویسے کرنی شانہ ویسے حباب ماں باب دی خدمت نو نبی نے صحابیت منصب نالوں میں مقدم رکھے ہیں یہ دے تو وڑی عظمت والدین کی ہے بولو جنہیں بارے چھے کہ اللہ تمت سن نار مسلمن رآانی اور رآامر رآانی انہوں جہنم دیا کہ چھوے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی آلچ منو وے کی ہے تے جنہیں میرے ویکھن والے انو وے کی ہے انہوں بھی جہنم دی آگنی چھوے گی حدیث نمبر دو توبا لی من رآانی توبا او رآامر رآانی فرمایا انہوں جنت دی خوشکبری دے دیو جنہیں منو ایمان دی آلچ وے کی ہے تے انہوں بھی جنت دی خوشکبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے انو وے کی ہے پھر فرما جنہیں انہوں بغیر ویکن تو منے ہیں انہوں جنت دی سات دفعہ خوشکبری دے رہے ہوگی کنی دفعہ سات دفعہ اور توانو کنی دفعہ خوشکبری ہے جنت دی سات دفعہ سلسلہ سیادی حدیث ہے ماشاءاللہ سات دفعہ خوشکبری کیونکہ ہاں اکانو ویکیا ساڑا یقین ہے اللہ نبی سچے رسول نے آخری رسول نے آپ دی ہر دی حدیث جری ہو سچی ہے آپ دی ہر بات پکی ہے آپ دی ہر بات جری ہو سچی ہے آپ دی بات کوئی شک نہیں پاکے لا شکے بلکل حق ہے پھر ساڑے واسے جنت دی خوشکبری زبانے نبو چو سات دفعہ ماشاءاللہ سبحان یہ صحابیت دا منصب ہے میں آج ہی پڑھ رہا تھا عبداللہ بن وسعود فرماندے میں اِنَّ اللَّهَ نَزَرَ عَلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسعود خیرن قُلُوبِ الْعِبَادِ فَسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَبْتَعَسَهُ بِي رِسَالَتِهِ اللہ نے پوری کائنات جنے بندے نے انہ دے دلانچ چانکے ریکھیا رب نو سب تو زیادہ دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا آیا اللہ نے اپنے نبی نو کی کی تا ہے چون لے آیا کہا دے واسطے رسالت واسطے جو دل پسند آیا نا نبی دا تے اللہ نے اپنے نبی نو چوک کے تے پوری کائنات تا سردار بنا دیتا نبی بنا دیتا رسول بنا دیتا نرے تکبیر نرے تکبیر شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ حافر محمد یوسف پسرونیزا ان اللہ نظر على قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلب صحابہی خیراً قلوب العباد فستفاہو وَجَعَلْنَاہُمْ وُزَرَاعَ النَّبِيَّهِ اللہ نے فیرپوری کائنات تے دلانچ چاہ گیا اللہ نو دیل پسند آئے نبی دے صحابہ دے پسند آئے صحابہ دے دل جدو پسند آئے رب نے انہا نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چلے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائیوں صحابیت تا منصب کوئی چھوٹا نہیں لیکن جگاندے پین فرماندے نے کرنی اویس اپنی بڑی ماں دی شدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تہی ہو جائے گی تجرہ والدین دا گستاخ ہے نا والدین دا بے عدب ہے انہوں دنیا جو بھی ٹوہین ہی تھے اگر بھی ٹوہین ہیں حدیث نے زخیرے چھو ایسی حدیث لیا کہ رب نے ماں باپ دے گستاخ انہوں ماف کیتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہیں نوجوانو اگر کوئی اس مجمج والدین نہ نراز ہو کے بیٹھا ہے بلایا نہیں جا کے اپنے ماں باپ نہ صلاح کر کے سوں آج دے اس پروگرام دا آج دے اس پروگرام دا مقصد ہے درہ امتحاس ہے کہ ایسی نبی پاک دی ادیس سنیے قرآن سنیے اور دیتے عمل کریں دے اس پروگرام دا مقصد ہے دے اس پروگرام دا مقصد ہے